اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب حیث سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے صوبہ کے لیے آٹھ ایسے بہترین ہانے جو آپ کو ہیلدی بناتے ہیں صوبہ کا بہترین ناشتہ ہمیں پورا دن ہیلدی اور ایکٹیو رکھتا ہے بڑ بڑ قسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوبہ کا ناشتہ نہیں کرتے ہیں یا تو ان کو آفیس یا سکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ لوگ ایسے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں صوبہ کھانا پسند نہیں ہے بلکہ صوبہ کا کھانا جو ہے ہمیں نوابوں کی طرح کھانا چاہیے اور تاکہ ہمارا پورا دن جو ہے بہت ہیلدی ایکٹیو گزر سکے تو آج کی ہم ویڈیو میں ایسے کھانوں کی بات کریں گے ایسی گزاؤں کی بات کریں گے جن کو آپ ایزلی بنا سکتے ہیں اور پورا دن فٹ رہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے بلک ٹی ہم عام طور پر اپنی ڈائیٹ میں صوبہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کے اندر چینی استعمال کریں تو اس کی گزائیت کم ہو جاتی ہے اور بلٹا ہمارے جسم کو نقصان ہوتا ہے یا آپ موسٹلی کوشش کریں کہ آپ چینی کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو یوز کرنی بھی ہے تو آپ شکر کا استعمال کریں بلک ٹی جو ہے وہ ایزلی بن جاتی ہے یہ بھی گزائیت سے بھرپور ہوتی ہے آپ کی سستی کو کم کرتی ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے جسم میں سے جو بڑا کولسٹرول ہے الڈی ال ہے اس کو کم کرتی ہے اور ہمارے فوکس کو بڑھاتی ہے ہمارے دماغ کو ایکٹیو رکھتی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں ایگز انڈے کھانے سے آپ کو خواہی کوالٹی پروٹین ہالسی ہوتی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کولسٹرول ہوتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ ریسرچ کے اکورڈنگ اس پر جو کولسٹرول ہوتا ہے وہ آپ کے خون پر اتنا اثر نہیں ڈالتا ہے آپ انڈے کی سفیدی جو ہے اور آرام سے کھا سکتے ہیں آپ زردی چاہے نہ کھائیں اور ہمیشہ یاد دکھیں آپ نے انڈے کو کبھی بھی تیز بھاپ پر نہیں پکانا ہے اس سے اس کی گزائیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں فروٹ اگر آپ اپنے ناشتے میں پھلوں کا استعمال کرتی ہیں لائک اورنجز ہوگے کیوی ہوگی چیری سٹرابری امرود کیلہ آنکھ تو یہ کینسر ہونے یہ رسک کو کم کرتے ہیں ڈائیبٹیز کے رسک کو کم کر دیتے ہیں اور دل کی بیماریوں کو کم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پری مچور ایجنگ کو بھی کم کرتے ہیں بے شمار فائدے ہیں اگر آپ پھلوں کا اپنے بریک فاسٹ میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ پھل نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اوٹ ملک لے سکتے ہیں سیریل میں فروٹس ملک ایڈ کر کے بھی ہیوز کر سکتے ہیں فورٹ نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے پروٹین شیک آپ نے حیال رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ بھی نہیں لینا ہے بلکہ ایک اپنی بوڈی کے اکورڈن کائلریز کو ڈیوائیڈ کر کے لینا ہے پروٹین شیک لینے سے ہماری مسل بلڈنگ ہوتی ہے صحت من جلز کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ پروٹین شیک لے لیتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آف فولنس فیل ہوتی ہے تو جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ دن میں پروٹین شیک لے لیتے ہیں تو ان کو دن بر زیادہ بھوک نہیں لگتی ہے اگر آپ جیم کے بعد استعمال کرتے ہیں تو آپ بے شمار فوائد اس کے حاصل کر سکتے ہیں سکس نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے یوگرٹ اگر آپ بریک فاسٹ میں یوگرٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ اماؤن میں پرو بائیوٹکس پریزنٹ ہوتی ہیں جو کہ ہیلدی بکٹیریاں ہیں ہمارے سٹمک میں پریزنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہماری گزائیت سے بھرپور ہوتی ہے یوگرٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے ہمارے گرٹ کو بہتر بناتی ہے اور ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے بیماریوں ہونے سے بچ جاتی ہیں سیون نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں نرس اگر آپ یوگرٹ کے اندر نرس وغیرہ کا خروٹ بردام کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک ہیلدی بریک فاسٹ ہے جو کہ جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے آپ ایسی لی اسے کھا بھی سکتے ہیں ایٹ نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں نرسی کے بیج یہ ہماری ڈائیبٹیز کو کنٹرول لکھنے میں بہت بہترین کردار ادا کرتے ہیں یہ رہے آٹھ ایسے ہیلدی فوڈ جن کو آپ صوبہ کے ناشتے میں لے کر اپنے آپ کو ہیلدی فٹ بنا سکتے ہیں اور بہت سی بھی معنیوں سے بچ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہے گی ان سب فوڈز کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت یارک ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اللہ حافظ